KCN میں آپ کا سواگت ہے My King Hamid السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تمام ہندوستانی شیریوں کو آج ملہ ملاد النبی کی بالخصوص مبارک بادیاں اس مبارک دن سے اس مبارک دن میں اور آنے والے دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال برکت سے ان کی دعاوں سے جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اور خصوصی طور پر ہندوستان میں چین اور امن آئے اتحاد آئے اور جو حضور کی صیرت ہے حضور کی جو خوران اور حدیث میں ہم نے جو انہوں نے سکھایا ہے اس پر چل کر عمل کر کر دنیا میں ہر جگہ عمل لانے کے ہم کوشش کریں سب کو بالخصوص مبارک بادی ایدہ ملاد النبی کی دیتا ہوں ایش ڈی پی آئی سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف ہنڈیا ایک بہت ہی لمبی جد و جد ایک محیم میں لگی ہوئی ہے ہندوستان میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہر شہری پریشان ہے چاہے وہ ٹیکس رئیز کے وجہ سے ہو یا روزانہ کے سازو سامان کے جو پریزز بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو یا الگ الگ خانون جو ہندوستانی شہریوں پر تھوپ دیا جاتا ہے اس سے ہو چاہے وہ کسان کا خانون ہو چاہے وہ سی ایش ٹی آدھی واسوں کے لئے الگ الگ خانون ہے یا مسلمانوں کے لئے خصوصی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن آپ یہ وقت کمنٹ مٹ بل ہے اور مسلم پرسنلہ یونیفارم سیویل کورٹ کا معاملہ ہے ہجاب کا معاملہ ہے بیف بین کا معاملہ ہے انٹی کنورشن لہ ہے یعنی کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایک خانون لگا جاتا ہے جسے مسلمان اور دوسرے شہری بھی پریشان رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیاسی پارڈیاں اختیدار میں ہیں ان کا ایڈمنیشنیشن بالکل فیل ہو چکا ہے یہ ہندوستان کے شہریوں کے لئے ان کی خوشی کے لئے کچھ بھی ایسا کام نہیں کر رہے جس میں یہاں پر ایک اچھا سکون کا ماحول ہو لوگ خوشحال ہو یا ان میں ترخیہ اور آمدنی آئے ایسا بھی کچھ نہیں ہے رولنگ پارٹی سے بھی فیلیور ہے اور اپوزیشن پارٹی سے بھی پورا فیلیور ہے تو ایسے حالات میں سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئے جو ہے ایک بہت ہی اہم رول لیوارہ ہے اور ایسی ایک مضبوط پارٹی کی آج ہندوستان کو سخت ضرورت ہے آج کا وقت کا تخاذہ ہے کہ ایک آرٹمنیٹی پولٹیکل پاور اُبھر آئے جو یہ حالاتوں کو سنجا سکے تو ایسے ہی ساری جدو جہتوں میں لگی ہوئے ہیں چاہے وہ خانونی جدو جہت ہو ہم ایس ڈی پی آئے سے بہت سے کیسز لڑ رہے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کا کیس لڑ رہے ہیں ہجاب کا کیس لڑ رہے ہیں ویف بین کا آئیٹی کنورشن لا کا ابھی جو وف امنٹ منٹ آئے کا ہے اس کا بھی ہم کیس لڑنے والے ہیں اور اس کے لئے بہت بڑی جدو جہت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ خانونی جدو جہت کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ کے جو الگ الگ طریقے سے خانون یا الگ الگ طریقے سے جو زوم آمارے اوپر ہوتا ہے اس کے خلاف ہم جو ہے ایڈیٹوٹی پولٹیکس کرتے ہیں ہم شٹریس کرتے ہیں پولٹیکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سیاسی دباؤ بھی ہم جو ہے اپسیشن پارٹی پر ڈالے ہونا ہے یہ سب کرنے کے علاوہ ہم ایڈی پی اے جو ہے لوگوں کی ہر طریقے کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کوویڈ میں کوویڈ میں ہم جی جان لگا کر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی ہر طریقے کی خدمت کی چاہے وہ باڈیوں کو دفنانے کا ہو شفٹنگ کا ہو بلیڈ ڈونیشن کا آکسیجن کا اس کا ریشن کٹس کا ہر طریقے کا آئیمبولن سرویس اور حالی میں جو وائناڈ میں جو آپ نے خدمتیں دیکھی وہ دیکھی اور ہر ہمیشہ جو ہر شہر میں جو بھی پریشانیتیں لوگوں کے ساتھ ہم کڑے رہتے ہیں تو یہ سب بڑی بہت ہی لمبی جدو جاتا ہے اس کے لئے بہت ہی بڑے اخراجات آتا ہیں لاغت آتی ہے تو ایک سیاسی پارٹی کو چلانے کے لئے بہت بڑا خرچہ آتا ہے لاغت آتا دے آپ جانتے ہیں کہ ایس ڈی پی بلکل کلیر ہے ہمارے الیکٹیٹ ریپریزنٹیوٹیوز ہیں نمائندے ہیں ہندوستان کے لگ بگ چھبیس ریاستوں میں ہمارے نمائندے ہیں لیکن ایک دم ہماری صاف ستری کلین پولٹکس ہے ہمارا کوئی بھی کرپشن سے ناتا لینا دینا نہیں ہے سالانہ ایک بار جو فنڈ ریو کرتی ہے جو یہ پول آخراجات کو پورے کرنے کے لئے ان لاغتوں کو پورے کرنے کے لئے اور اس پارٹی کو اس لمبی جدو جہت کو ہندوستانی شہریوں کو آپ کو سب کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لئے ایس ڈی پی جدو جہت کریے اس لحاظ سے سالانہ ایک بار ایس ڈی پی جو ہے فنڈ ریو کرتی ہے ڈونیشنز لیتی ہے تاکہ یہ پارٹی آگے چل سکی اور آپ کے مسئلے مسائل ہلو تو ہم آج سپٹمبر سولہ تاریخ کو ہمارا فنڈ ریو کا انیگریشن ہے سارے سٹیٹ میں ہے نیشن ویٹ ہم اس کا انیگریشن کرتے ہیں اور ہم آپ سے آجیزانہ گزارش کرتے ہیں ہم آئے دین شہر ہو الگ الگ تنظیمیں ہیں کمیٹیاں ہیں اور جو ہے کارپوریٹس ہیں جو بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نوجوان ہیں عورت ہیں بزرگ ہیں سبھی اگر آپ اچھا مستقبل چاہتے ہیں اور ایک اچھی صاف ستری سیاست چاہتے ہیں اس ملک میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو آپ بڑھ چڑھ کر اس فنڈرے میں حصہ لے زیادہ سے زیادہ سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا کو ایش ڈی پی اے کو تعوون دے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس جد و جہت میں بھرپور کوشش کر کر آگے بڑے چاہے وہ خانونی جد و جہ جو کیسس ہم یونیفارم سیویل کورڈ مسلم پرسنل وف کے سلسلے سے ہجاب کے سلسلے سے لٹ رہے ہیں وہ ہے یا لوگوں کی خدمت کوویڈ اور الگ الگ سائلاب توفان آنے کے ٹائم پر اور روزانہ زندگی میں جو ہم خدمت کرتے ہیں اس کے لیے اور ایک سیاسی طاقت آرٹرنیٹی پولٹیکل پور اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو سوشل ڈیموریٹک پارٹی آف انڈیا کا ساتھ دے اور بھرپور تعاون کریں سر آج آپ نے پندر زندگی بات کی ہے سر ہمانگی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی صورتہ بسائی میں چاہے جیسے آپ اس میں بتایا کوٹ تک بہنسے آپ ان سب کی دعائی لگاتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں جب بھی جب بھی آپ کچھ بھی کرتے ہیں ابھی جتنے بھی مسئلے اس کے کچھ مثالیں دے سکتے ہیں ایک 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 بہت سے مثالیں ہیں ابھی حالی میں ہم دو ہمارے بارہ جو ایک بہتی مووی آئی تھی جو اس میں اسلام اور مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کو بہت ظلیل کیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ سے اس کو رکا دیا گیا تو ایسے انگینت بیف بین میں بھی ہم نے شتیار لائے تھا اور اس میں ہجاب میں بھی ہم نے بہت کامی بھی یونی فارم سیویل کے قورٹ کے لگ بگ ریاست میں لڑ رہے ہیں ہمارا اعتجاج اور ہمارا سیاسی دباؤ اور ہماری جدو جد سے نتیجہ نکل آ رہے ہیں یہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں آج اگر کچھ بھی عوام پریشان ہے تو پہلے ایس جی پی کے آفیس کو آتی ہے چاہے ہو اتحاد کا ماملہ ہو ہم جو ہے بہت ہی صاف طریقے سے اچھے ارادے سے ان کا مسئلہ حل کا نہیں کوش کرتے اور مسئلے حل بھی ہو رہے ہیں اب دیکھئے اس کے بعد ہم لیگل کاروائے اس کی چل رہی ہے ایف آیار بھی ہوا ہے خانون ہم ہر چیز خانون کے دائرے میں راکر کرتے ہیں تو جو بھی ہم سے ہو سکتا رہا ہے ہم لیگل طور سے کر رہے ہیں کمیشنر کو ملا ہے ان کے پر دبا دالا ہے جل پاسپورٹ جو پہلے کسٹ میں پاسپورٹ مل کر ہم نے لوگوں کو تقسیم کی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیسہ بھی ہم تقسیم کریں گے سر پائیٹی ایک سر بھی سکتے کریں گے تمام خون پائیٹی ہے آپ کو ایک دیکھنے مل رہے لگے دیکھئے ہماری خون اس کا نام ہی ہماری پہچان ہے سوشل ڈیموریٹک پارٹی آف انڈیا یہ کوئی مذہبی پارٹی کا نام نہیں ہے ہندوستان میں ہر ریاست میں ہر ڈشٹرک میں ہمارے جو پارٹی کے افیشل میں نان مسلم سے ہمارے یہاں مرسو ڈشٹرک ووائس ایسے انگینت لوگ ہمارے مہاراشرہ میں کاملے صاحب ہیں یہ ٹیک جو ہماری کامیابی کو دیکھ ہمارا ووٹ بینک ہر مذہب سے ہمارا ووٹ بینک ہمارے طرف بھارا ہے ہمارے اوپر امید لگائیں ہمارے بھروس جیتنی ہمارے بھروس میں تو اسے توڑنے کے لئے فالس پرپاگنڈا کہہ سکھنے اسے this is nothing but فالس پرپاگنڈا کیا ڈیڈرز میں لیڈرز میں اور ہمارے ایلکٹیڈ ریپرزنٹیٹیوز نمائند گرام پنچائد میں زلہ پنچائد تک بھی ہم نے کامیابی حاصل کی ہے تعلق پنچائد میں ہم نے کورپورٹر ہیں کونسلرز ہیں اور کہیں جگہ ہم اختیدار میں ہمیں ساف سترہ ایڈرز کرنے کے وجہ سے گاندی گرام مارڈل گرام پنچائد آوار ہے وہ ہمیں دوسری تیسری بار ملا ہے سلام